اومیرس کچن کو سبسکرائب کریں اور سب سے پہلے ہماری ریسپیز دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کلک کریں اسلام علیکم ورکم تو اومیرس کچن میں ہوں حارس اور آج ہم آپ کو کیڈنی بینز یعنی کے لو بیا بنانے کی ریسپی دیں گے لو بیا بنانے کے لیے آپ کو چاہیے دو عدد میڈیم سائز چاپڈ انینز یعنی کے پیاس دو عدد میڈیم سائز ٹومیروز چاپڈ ایک ٹی سپون گرہ مسالہ اس کی ویڈیو آپ ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں ہم رائٹ کورنے میں لنک کر دیتے ہیں پانچ سے چھے عدد گرلک کلوز دو ٹی سپون سالٹ یا حز بیزائی کا سالٹ استعمال کر لیں آدھا ٹی سپون ٹرمریک پاودر یعنی کے حلدی ون این ہاف ٹی سپونز آف چیلی پاودر یعنی کے ڈیٹ ٹی سپون لال مچ کا پاودر دو ٹی بل سپونز کرینڈر سیڈز کا پاودر ڈیٹ کپ ہم استعمال کریں لو بیا جب آپ اس کو دو لیں تو یہ تقریباً تین سو پچاس کرام بنتا ہے لو بیا جو ہے آپ نے پوری رات پہلے بھگو کے رکھ لینا تاکہ یہ سوفٹ ہو جائے اور کچھ عدد ہرا دھنیاں چاہیے یہ گارنشنگ کے لیے استعمال کریں گے اور کوکنگ آل چاہیے تو چلیں شروع کرتے ہیں ہائی ہیٹ پہ آپ نے چھے ٹی بل سپونز کوکنگ آل ایک پریشر کو کے اندر ڈالنے اور اگر آپ کے پاس پریشر کو کرنی ہے تو کسی بھی قسم کی آپ ہانڈی استعمال کرسکتے ہیں اور پھر پیاز ڈال دیں گے گارلک لوز یعنی کے لیسن پھر کچھ دیر آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے ہم نے اس کو گولنم راؤنڈ کر لینا دوسری طرف چلتے ہیں لو بیا جو ہے وہ کھلے پانی کے نیچے آپ نے دھولینا اور جو پیاز ہے جب آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے اس کا گولنم سا کلر آ جائے گا تو آپ نے اس کو کسی بلینڈر میں ڈال لینا ہے کسی مکشر کسی بھی چوپر میں آپ نے ڈال لینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پس اس طرح کا کلر ہونا چاہیے اور پھر اسی بلینڈر میں آپ نے چوپ ٹیمیروز بھی ڈال لینا ہے اور ان کی پیشٹ بنا لینی ہے اور پھر جو ٹومیرو اینڈر کی پیسٹ ہے اس کو ہم نے پھر اسی پیشر کوکر میں ڈال کے پکا لینا ہے اور اب ہم سپائسز ڈال دیں گے سوکر دھنیا کا پاورڈر یعنی کہ کرینڈر سیٹس کا پاورڈر لال مرش کا پاورڈر سالٹ یعنی کہ نمک اور حلدی یعنی کہ ٹرمیرک پاورڈر پھر اس گریوی کو آپ نے اچھی طرح بھون لینا ہے اور اس کا مسالہ بنا لینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کچھ دیر بھوننے کے بعد ایسی تک سی پیشٹ بن جائے گی بلکل ایسا ہونا چاہیے پھر اس کے بعد ہم ڈال دیں گے اس میں لو بیا اور پھر مسالوں کو اچھی طرح آپ نے مکس کر لینا اور پھر چار سے پانچ کپ آپ نے اس میں پانی ڈال دینا اور پھر اس کو پریشر دے کے ہم نے لو بیا اچھی طرح گلا لینا اور جیسے اس میں پریشر آ جائے گا تو آپ نے اس کو بیس منٹ کے لیے گلنے دینا ہے پریشر میں پھر آپ اس کو چیک کر لیں کہ لو بیا گل گیا ہے تو آپ اس کو سرف کر لیں اگر نہیں پکا تو آپ تھوڑے دیر آر اس کو پریشر دے کے پکا لیں پھر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزہدار لو بیا جو ہے وہ تیار ہے اور اس کو اب آپ ہرے دھنیاں اور گرم مسالے کے ساتھ گارنش کر لیں اس کو آپ پلین ابلے ہوئے چاولوں کے ساتھ تھا سکتے ہیں یا روٹی کے ساتھ سرف کریں ضرور ٹرائے کریں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگی اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آئی ہے تو نیچے لائک کا بٹن ہے مکلک کرنا نہ بھولیں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ